اسلام علیکم مفتی جی آپ کے سارے پروگرامز بہت اچھے ہوتے ہیں آپ مسلمانوں کی دنوں میں خوشی داخل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے قیر دے آمین میرے دو سوال ہیں مفتی جی میرے فیس پر الرجی ہو جاتی ہے ناک کے پاس کن ریڈنیس ہو جاتی ہے اچھی بھی ہوتی ہے اور بلیک سپارٹس چھائیوں بھی پڑھ رہی ہیں تو کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں اور دوسرا یہ کہ آپ سے سوال کا جواب سن کر تسلی ہو جاتی ہے تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھا چومنے کو بیدت کہتے ہیں آپ اسلام فرمالی دی جزاک اللہ خیرہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے آپ محبت کو شکریہ کہ آپ نے جس انداز سے اظہر محبت کیا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قول بخشے اور واقعی مجھے اس قابل بنا دے کہ میں جو اپنے کلام سے اور اپنے علم و عمل سے آپ لوگوں کے دلوں میں خوشی کا باعث بن جاؤں اور یہی میرا مقصد ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو راحت پہنچے جب امت کو راحت پہنچے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور یہی میرا مطمئن نظر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب فرمائے اور باقی آپ نے الرجی کے حوالے سے سوال کیا ہے اس کے لیے تیسرا کلمہ تمجید تیسرا کلمہ تمجید روزانہ گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں گیارہ مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں بھی دم کریں اور اپنے چہرے پہ پھیریں جہاں جا الرجی کے فوام آپ فونکے اور ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیریں اور تھوڑا سے جو زیتون کے تیل پہ دم کریں زیتون کے تیل پہ دم کر کے اور جہاں جا سپوٹ ہیں اور وہ الرجی کا اثر ہے اس متاثرہ جگہ پہ اس کو مل لیا کریں تو لیتیہ یہ ہے کہ انشاءاللہ فورٹی ونڈیز پابندی سے کر لیں اللہ کی رحمت سے الرجی کا اثر ختم ہو جائے گا بہت مجرب ہے ہاں اول آخر جو ہے تین مرتبہ درود ابراہمی بھی شامل کر لیں تو گیارہ دفعہ کلمہ تمجید تیسرا کلمہ اول آخر تین مرتبہ درود ابراہمی انشاءاللہ الرجی کا سب جل سے ختم ہو جائے گا اور دوسرا سوال آپ کا بڑا خوبصورت ہے کہ بعض جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو جو وہ انگوٹھے چومتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر جو ہے انسان کی آنکھوں کی روشن بڑھانا مقصود ہے یا جو یہ آنکھوں کے اندر کوئی تکلیف ہے اس وجہ سے یہ آشوب چشم ہے یہ آنکھوں کی بینائی بڑھانا مقصود ہے اس وقت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے وہ اس نیت سے جو ہے وہ انگوٹھوں پر جو ہے وہ پھون کے جو ہے وہ آنکھوں پر ملیہ کرتے تھے یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اس نیت سے کہ میری آنکھوں کی روشن بڑھ جائے اور میری آنکھوں کے اندر کسی قسم کو جو مرض ہے وہ رفع ہو جائے تو آشوب چشم کی اس مرض کے لیے آپ بالکل یہ عمل کر سکتے ہیں اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے لیکن کسی عمل کو سنت یا دین کا حصہ بنا کے جب آپ کریں گے تو پھر بیدد کا فتوہ لگتا ہے لہذا آپ جائے اس نیت سے کہ صرف محض برکت کے لیے اور یا محض جائے وہ اس کے لیے کہ میری آنکھوں کی روشن جائے وہ بڑھ جائے یا میرے آنکھوں کی تکلیف دور جائے اس نیت سے آپ اس نے محبت سے اگر آپ نے چوم لیا تو کوئی مضاقہ نہیں ہے تو محبت سے تو انسان اپنے بچے کو بھی چوم لیتا ہے اپنی بیوی کو بھی چوم لیتا ہے تو محبت سے کسی کو اس طرح چوم لینا اس پہ کوئی مضاقہ نہیں ہے تو محبت سے اگر آپ اس طرح چوم لیتے ہیں دیکھ اس کو سنت نہ سمجھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا اس کو دین کا حصہ نہ سمجھیں کیونکہ بیدد کی بحث اس وقت کھڑی ہوتی ہے جب کسی عمل کو آپ دین کا حصہ سمجھ کے کریں یا اس کو سنت نبی بھی سمجھ کے کریں کہ اب وہ بیدد بن جائے گی لہٰذا آنگوٹوں کو چومنے کا جو عمل ہے جو اگر اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے دین کا جس سمجھ کے کرتے ہیں تو اپنی نیت کی اصلاح کر لیں انٹینشن بدلنے سے حکم بدل جاتے ہیں بس انٹینشن بدلنے کہ یہ بس نبی پاک کا نام آیا تو محبت سے ہم نے آنکھیں پہ انگوٹھیں چوم لیے محبت سے چوم لیے تو اس میں جائے وہ کوئی مزاقہ نہیں ہے لیکن اس کو آپ یا علاج کے طور پہ آپ نے آنکھوں پہ مل لیا تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے لیکن وہ بیدد یا سنت کی بیعث وہاں نہیں ہوگی اور باقی اس کی جو اصل ہے اصل اس سے چلی ہے کہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں انگوٹھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ظاہر ہوا آپ نے ان کو دیکھا اور چوما اور ان ناخنوں کو آنکھوں پہ لگایا چونکہ آپ کے اس انگوٹھوں پہ وہ نام ظاہر ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لہٰذا اس کو آپ چوم کے آنکھوں کو لگایا ایسے تو نام اگر کاغذ پہ بھی لکھا ہو اور لکھے کاغذ پہ محمد کا نام لکھا چونکہ آنکھوں کو لگائے آپ کو کوئی مانا نہیں کرے گا لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ انگوٹھے چومتے ہیں تو آپ کے ان ناخنوں کے اندر تو محمد کا نام نہیں ہے تو آپ انگوٹھے نیرے کیوں چوم رہے ہیں آپ نے سنا ہے آپ کے آواز کان میں محمد کی پڑی ہے تو آپ کے کانوں میں پڑی ہے تو آپ کے کان چومنے کے قابل ہیں کہ کوئی آپ کے کانوں کو چومیں کہ ان کانوں نے محمد سنا ہے یا جس نے محمد بولا ہے وہ محمد بولا جس ہنٹوں سے نکلا ہے وہ ہونڈ اس قابلے کو انہوں کو چوم آ جائے آپ جا کے اس کے ہونڈ چومے کہ آپ کے ہونڈ مبارک سے محمد کا نام نکلا ہونڈوں کو چومے اس زبان کو چومے جس زبان سے زبان جاری ہوا تو انگوٹھوں کو چومنا تو اس وجہ سے اس روایت کو پیش کرنے کے وجہ سے اگر چومتے ہیں تو اس کی تو اصل بنتی نہیں کیونکہ آپ کے انگوٹھوں کا تو کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے محمد کان سے سنا تو لہذا آپ کان چومنے کے قابل ہوئے مو سے نکلا مو چومنے کے قابل ہوا زبان نے بولا تو زبان چومنے کے قابل ہوئی لیکن انگوٹھیں جو چوم رہے ہیں آپ اس روایت کو پیش کر رہے ہیں کہ جو روایت اس کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرنی رہی کیونکہ وہاں تو ناخنوں میں محمد لکھا وہاں نظر آ رہا تھا آدم علیہ السلام کو جو روایت پیش کی جاتی ہے تو آپ نے ان ناموں کو چوم لیا لہذا اگر آپ کتاب پہ لکھا محمد کو چوم لے تو ہم کوئی منع نہیں کریں گے اہل علمانہ نہیں کریں گے لہذا بات کو اسی مرتبے میں رکھیں جو علم اور فضل کا حق ہے تو کوئی انتشار نہیں ہوگا تو یہ چھوٹے 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 امت کے اندر پھر انتشار پیدا کر جاتی ہیں لیکن پھر بھی جو چومتے ہیں بس وہ اپنی انٹینشن کو درست کر لیں اس لئے ہم چوم کے آنکھوں کو لگاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ بڑھ جائے یا عشوب چشم جو بیماری اگر کوئی آنکھ کی تو وہ آنکھ کی بیماری ہماری دور رہا ہے تو بطور علاج اور معالج ہے کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو اس میں کوئی مذاقع نہیں لیکن سنت اور دین کا جس سمجھ کے آپ نہ کریں اگر وہ سمجھ کے کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سے اہل علم اس پر بیدت کا فتوہ لگاتے ہیں اور ان کا فتوہ لگانا پھر جائز ہو جائے گا اس لئے آپ ایسا کام کریں تاکہ وہ بیدت کا فتوہ بھی نہ لگائیں اور آپ کا عمل بھی اظہار محبت کے طور پر درست ہو جائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اس بات کو میں نے تفصیل و وضاحت سے اس لئے پیش کیا یہ بہت کانٹروورسی اس مسئلے کی پیدا ہو جاتی ہے اور فرقہ بندی کی وجہ سے پھر ایک دوسرے کو انسان چین نیچہ دکھانے کوش کرتا ہے اس لئے میں نے سارے سب لوگوں کو اکوموڈیشن کرنے کی کوشش کی ہے لہذا اسی اکوموڈیشن کے ساتھ امت آگر بڑھتی رہے گی تو کوئی مزاقہ نہیں ہے رسول اللہ بھی خوش ہوں گے اور ہم اپنی منزل بھی پا لیں گے